ہائیری میری بدنصیبی میں کن کے آگے بات کر رہا ہوں جو قربانی کا گوشت دیتے ہوئے پوچھتے ہیں کہ عیسائیوں کو غیر مسلموں کو دینا جائز ہے کہ نہیں ہے میرے عزیزوں اللہ کرے سارونے فجر کی نماز پڑھی ہو زہر کی نماز پڑھی ہو مغرب آسربیشا کی نماز پڑھی ہو اگر میرے عزیزوں سجدے کا انکار کیا پڑوردگار عالم نے تو کبھی نہیں پوچھا فرشت ہو اس نے سجدہ نہیں کیا اسے رزق دینا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے گھر ہوا کرتے ہیں نصیبوں والے وہ لوگ ہوا کرتے ہیں جل کے دروازے پر کوئی جولی پھیلا کے کھڑا ہو جاتا ہے ہم نے بڑے بڑے رئیسوں کو دیکھا ہم نے بڑے بڑے امیروں کو دیکھا بینک کے لاکر اور بینک کے میرے عزیزوں اکاؤنٹ بڑے پڑے ہیں لیکن اللہ کے نام پہ خرض کرنے کی توفیق ہی نہیں ملتی اب یہ آپ کی جامعہ مسجد زیر تعمیر ہے اللہ تیرے میرے پیسوں کا موتاج ہے اللہ تیرے میرے ٹکڑوں کا موتاج ہے خدا پاک یا تیرے میرے لاکھ کا موتاج ہے اور میرے عزیزوں رب کائنات کی قسم ہے دیتا تو وہ ہر کسی کو ہے لیکن لیتا نصیبوں والوں سے ہے بڑے بڑے مالداروں کا جہم میں ہاتھ نہیں دلتا ایک چھاپڑی فروش اپنے سارے دل کی دیاری مسجد کے گلے میں ڈال کے چلا جاتا ہے اللہ فرشتوں سے کہتا ہے منزل لدی اکرغ اللہ کردن حسنا میں نے کرزہ مانگا یہ غریب مجھے کرزہ دے کے چلا گیا اللہ اکبر اللہ اکبر یہ میری غیرت کو للکار کے چلا گیا میں پروردگار عالم کی رحمت کو پکار کے چلا گیا اور میرے فرشتوں گلے میں دس روپے ڈالنے والے سے کہہ دو تو تو دس روپے ڈال کے بھول جائے گا مجھے بھی میری کبریائی کی قسم ہے اس دس روپے کے عوض میں تیری سات نسلوں کی رزق کا انتظام نہ کر دوں تو میں تیرا خدا کوئی نہیں آج میرے عزیزو جن کا ذکر سننے کے لئے بیٹھے ہو جن کا ذکر آپ میں اور کرنے کے لئے بیٹھے ہیں میرے عزیزو صرف یہ نہیں ہے انہیں کربلا کے میدان میں لے جاؤ یہ نہیں ہے انہیں مسلح اور محراب پر جا کے زخمی گرا دو یہ نہیں ہے میرے عزیزو کہ رحمت عالم نے ہاتھ اٹھا کے مانگا بے شک نبی نے ہاتھ اٹھا کے مانگا یہ نہیں ہے بائیس لاکھ مربہ میل کا حکمران تھا اس کی حکمرانی آپ کو مجھے کیا سبق دے کے گئی میرا پہ رسول میں شہی دعا اس کی سعادت آپ کو مجھے کیا درست دے کے چلی گئی کربلا کے اندر تین دل کا پیاسہ حسین قرآن کی تلاوت کرتا رہا اس کی پیاس آپ کو مجھے کیا سبق دے کے دار رہی ہے چالیس دل کا تپیاسہ نبی کا دمات عثمان ذنورین رضی اللہ تعالی قرآن کی تلاوت کر کے چلا گیا اس کی بھوک پیاسہ آپ کو مجھے کیا سبق دے رہی ہے اگر میرے عزیزو اللہ غنی ان کے ایامی منانا مقصد ہے تو پھر میرے عزیزو ایام مناؤ دن رات مناؤ لیکن قیامت کے دن جولی خالی لے کے چلے جاؤ گے اگر ان کے ایام مناؤ کر ان کی سعادت کے دنوں کو مناؤ کر امت کو سبق دینا امت کو میرے عزیزو پیغام دینا مقصود ہے کہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے پروردگار عالم کو اجنا زمیل پر راضی کیا کہ پروردگار عالم کے پیارے حبیب نے ان کے سجدوں کو ان کی عبادتوں کو ان کے رونے کو ان کے شہادتوں کو کبھی بدر کے میدان میں کبھی مکہ کی تفتیرے پر کبھی طائف کی گلیوں میں کبھی عود کے میدان میں کبھی شہبی ابھی طالب کی گھاٹی میں ان کے سبر و استقلال کو دیکھ کر نام لے لے کے کہہ دیا اور میرے ابو حریرہ اور میرے بلال اور میرے ابو زرغBU فاری اور میرے حمزہ میرے ابو بکر میرا عمر ارشوں پہ میں تمہارے سے راضی ہو گیا ارشو پہ میرا خدا تمہارے سے راضی ہو گیا ہے صرف یہ نہیں ہے کہ محرم الہرام کو فروع عظم کی زادت کا جوم منح لو صرف یہ نہیں دس محرم الہرام کو میرے عزیزو اللہ اکبر اٹھارہ آزاری سے جباگے کی طرح سفر کر رہا تھا تو ایک قادری سبیل پر لوگوں کا میں نے حجوم دیکھا توپی پگڑی والے پانی پلا رہے تھے میں نے گوار انسان اللہ غنی اللہ غنی حضرت حسیل کی محبت کے اندر اللہ غنی تو پانی پلا رہا ہے پیاسوں کو پانی پلا رہا ہے ٹھیک ہے تیرے پانی کے گلاس کا ثواب تیرے اگلے پچھلوں کو پہنچے گا کیا تیری بہن تیرے دروازے پر آئی کبھی اسے بھی تنہے پانی پلایا کیا تیری بھک بھی کبھی دروازے پر آئی کبھی اسے بھی تنہے پانی پلایا امی کے مرنے کے بعد مامو دروازے پر آیا کیا کبھی تُنہیں اسے پانی پلایا تیرا سو سر بڑڑا اللہ اکبر ریڈی لگانے والا اپنی بچی کے گھر خالی نہیں آتا پتہ نہیں کہاں سے چار سو رویہ جمع کر کے کلو پنچھائی لے کے آیا کبھی تُنہیں اسے پانی پلایا رب کعبہ کی قسم ہے راچلتوں کی پیاس بجاتا ہے اپنوں کی پیاس کیوں نہیں بجاتا اپنوں کی دعا کیوں نہیں لیتا کبھی ماں نے رات کو پانی مانگا کبھی ابو جان نے رات کو پانی مانگا اور میرے عزیزوں ماں کے پاس تھلڈا پانی لے کے کھڑا ہوا پھر تو تیری سبیل یہ جائز ہے پرنہ ایمانداری کی بات ہے اپنا اپنا مزاج ہے اپنا اپنا نظری ہے اپنی اپنی سوچ ہے اپنی اپنی فکر ہے جو ماں کی پیاس پہ ماں کو پانی نہیں پلاتا وہ ساری لسانیت کو پیٹھے پانی کے شربت پلائے خدا کی قسم فائدہ کوئی نہیں انہوں جوانوں خیال کرنا تیسری بات کا فرمایا جس کا دستر خان عباد ہے اس کی زندگی عباد ہے جس کا دستر خان خالی اس کی زندگی کے لمحے میں خوشیاں اجڑ گئی اس کی زندگی بے عباد ہو گئی الہو لاعلمیل تیرے معاف کرنے کے طریقے کیا ہے فرمایا اللہ اوغنی فرمایا میرے بندوں میرے معاف کرنے کے طریقے دیکھ لو دو سگے بھائیوں کی مارکیٹ میں بکر کے میل بزار میں دکان ہے اللہ اکبر ایک بھائی کی دکان سامنے ایک بھائی کی دکان سامنے اللہ اوغنی شام کا وقت ہوا دونوں نے اپنی دکان کے شٹر ڈون کر دیئے اپنے شٹر گرہ دیئے ایک موٹر سیکل لے کے ادھر کو جانے لگا دوسرے موٹر سیکل پہ سواری کر کے ادھر کو جانے لگا دونوں کا آپس میں ٹاک رہ ہوا ٹک رہ ہوا موٹر سیکل کا کراہ سوتے ہوتے بڑے نے چھوٹے سے چھوٹے نے بڑے کو کہہ دیا آجا گھر چل کھانا تیار ہے دونوں ملکے بیٹھ کے کھائیں گے چھوٹے نے دعوت دی بڑے نے کہا اللہ تجھے بہت زیادہ دے دے رب کعبہ کی قسم ہے یہ زیادہ اتنا بڑھتا جائے گا تمہیں قبروں میں چلے جائیں گے رزق کا دروازہ کھلتا جائے گا اور یقین جان بھائی کا احساس کرنے کی وجہ سے فرمایا اس نے یوں کہہ دیا خدا تجھے زیادہ دے دے اس نے کہا یار اللہ بھی تیرا بھلا کر دے فرمائیے دونوں جملے بھائیوں کے زبان سے نکلے پروردگار عالم اس پر بھی بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اللہ مولی صاحب میرا تو بھائی کوئی نہیں تھا دنیا سے چلا گیا کیا کروں کہ گرمی کا موسا میں صبح اٹھا نماز پڑی دکان کھولنے کے لیے ناشتہ کر رہا ہے جانے کے لیے بھائی کوئی نہیں بھیل کوئی نہیں امہ اببہ فوت ہو گئے اکلوتا ہے گھر والی نے پانی کا مگ پانی کا جگ مگہ گلاس پیال لالہ کے سامنے رکھ دیا اللہ ہونی پینے کے لیے تُنہیں ہاتھ بڑھایا پیال لالہ ہاتھ میں پکڑ کر تُنہیں کنارہ موکے لگا لیا پانی پیتے پیتے تیری آسمان کی طرف نگاہ اونٹھی ایک چڑھیا اپنے پروں کو ہلاتی تیری دیوار کے مدیر پر آکے بیٹھ گئی کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی آگے کبھی پیچھے دیکھیں اپنی جان بچائے اور تیرے پیانی کے پیلے کی طرف گھور گھور کے دیکھیں تیرے من میں خیال آیا روٹی کا ٹکڑا چھوڑ کر اپنی پیاس آدھی چھوڑ کر وہ پانی کا پیالہ اٹھا کے تُو چلا گیا اور دیوار کے جا کے تُنہیں کنارہ موڈیر پر رکھ دیا اور جا کے دور ہرکے بیٹھ گیا چڑیا اپنے پروں کو اپنے پیروں کو ادھر ہلاتی ہوئی پیالے سے اوپر چھلانگ لگا کر ادھر گئی پھر آکر کنارے پہ بیٹھ کے اونٹ بھی لیا پھر دوبارہ نیچے اتری اپنی جان بھی بچاری ہے تجھے دیکھتی بھی جاری ہے کتنے کترے پیے گی ایک پیے گی دو پیے گی تین چار پیے گی اور میرے عزیزو جب اس کا پیٹ بھر گیا اس کی پیاس بج گئی آسمال کی طرف دیکھ کے تھنڈا سانس لے گی اللہ والوں نے فرمایا جب یہ چڑیا پھر کر کے تری دیوار سے اڑے گی فرمایا جب تک یہ پروں کو ہلاتی جائے گی تیرے گھر پہ خدا کی رحمت برستی جائے گی کرنے کے کام جو تھے وہ کرتے کوئی نہیں کشمیر بنے گا پاکستان کشمیر بنے گا پاکستان